ہمیں دین سکھائیں گے ہمیں اسلام سکھائیں گے تو میں تو سلمین چیزوں کا کائل نہیں ہوں محبت پھلانے چاہیے سب لوگ ایک جیسے ہیں سب لوگ اچھے ہیں تو یہ اللہ کے معاملات ہیں تو آپ کو اس پہ ایسے فیڈبیک آتے ہیں لوگوں نے کبھی آپ کو کہا کہ جی یہ کہا جی گیارہ مہینے ڈرامے کر کے اب آپ رمضان پہلے تو میں میں آپ بالکل یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ ہمیں دین سکھائیں گے تو میں نے تو کبھی دعوی نہیں کیا کہ یہ میں سکھاؤں گا میں تو خود سیکھ رہا ہوں اور پچھلے نو سال سے جب میں اتنے جید بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں سیکھتا ہوں اور میری زندگی میں بہت امپروومنٹ آئی ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ رمضان ٹرانسمیشن بیسیکلی تو پہلے میری لرنگ ہے اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ میں ایک مہینہ جو ہم روزے تو ہمیشہ بچپن سے شکر ہے کہ مجھے وہ دن وہ ٹائم نہیں یاد کہ ہم نے روزے نہ رکھے ہوں کبھی اور کیونکہ my mother is a very religious person تو انہوں نے تو ہمیں نماز بھی مار مار کے پڑھائی ہوئی ہے تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا آپ کی اندر یہ چیز ہے ہمارے الحمدللہ تو وہ لوگوں کو مجھے پروف نہیں کرنا کسی کو and I don't want to explain to anybody because وہ میرا ذاتی کام ہے اور مجھے کسی کی کیا رائے مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کچھ لوگوں کی رائے سے فرق پڑتا جو میرے اردگت اپنے میرے لوگ ہوتے ہیں مجھے باقی لیکن کیونکہ اگر ایسا سوال ہے جو آپ نے کیا تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ میں تو خود سیکھ رہا ہوتا ہوں میں نے تو کبھی اس میں صرف ہمارے پاس script ہوتا ہے جو question کرنا ہوتا ہے میں صرف سوال کرتا ہوں اور سوال as a student as a muslim میرا right ہے سوال کرنا تو کون کسی کون چھینے گا مجھ سے یہ حق کہ میں سامنے علماء بیٹھے تو میں کیوں سوال نہ کروں اور وہ سوال مجھے بھی فائدہ دے گا اور میری جو audience ہے ان کو بھی فائدہ دے گا تو یہ مقصد ہے اس کا اور میرے آپ یہ سوچئے حافظ بھائی کہ میرے لئے کتنی بڑی بات ہے کہ سٹیج پہ رمضان میں چھ گھنٹے live میں کتنی بار اللہ کا نام پریز زبان سے لیتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میری زبان سے نکلتا ہے